رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان نے ہاں اتنے ہمالا ہے تو پیارے بچو ہم ریویو ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہم نے جو پڑا ہے وہ ہمیں اچھی فرائیاد ہو گیا تو اس سے پہلے ہم وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں اپنی ترجیحات کا تائین کر لینا چاہیے کیا ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی تعلق مضبوط کر رہے ہیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو کیا وہ ہم کر رہے ہیں اور کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے جھوٹ کی نحوصت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبول کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے تو پیارے بچو ہم میں تو ہر وقت اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن دید میں فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو آسان فرمایا ہے کوئی جو ذکر کرنے والا تو پیارے بچو زندگی اور دن تو بزرتا جاتا ہے تو اپنی ترجیحات میں سے سب سے پہلا کام صبح اٹھ کے اللہ سے تعلق جھوڑنا ترجمہ سے قرآن دید کو پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی تو ہم اپنے نیکس پویسٹن کی طرف آتے ہیں یہ چار options ہیں آپ کے پاس اس میں سے correct option کو آپ نے choose کرنا ہے dividing point 4 by point 2 is equal to یہ نیچے جواب ہیں آپ نے ان کا ان کے right option کے اوپر دائرہ لگانا ہے video یہ آپ کو stop کریں تو right option جو ہے وہ ہے point 2 آپ اگر point 4 کو point 2 سے divide کریں تو answer آتا ہے point 2 تو یہ right option ہے next question جو ہے وہ ہم نے fraction کو decimal میں change کرنا ہے change 4 by 5 to decimal تو یہ نیچے چار options ہیں تو ان میں سے آپ نے correct one کو encircle کرنا ہے video یہاں پہ stop کریں اپنی copy pencil لے کے fraction کو decimal میں convert کریں آپ کو پتا ہے کہ 5 کو ہم long division سے بھی کر سکتے ہیں تو 4 چھوٹا ہے تو decimal آ گیا 0 لگا تو 0.8 جو ہے وہ correct answer ہے ٹھیک ہے اب next ہم دیکھتے ہیں کہ next ہمارے پاس کونسا question ہے ہم نے جو ہے وہ decimal کو nearest hundred تک round off کرنا ہے تو یہ چار options ہیں آپ کو پچھلا lesson یاد ہوگا جب ہم نے round off کے پڑے تھے کہ آپ hundred تک کرنا ہے آپ 6 کو دیکھیں اور اس کے right side پہ دیکھیں تو 8 اگر تو right side 5 بڑا ہے تو previous اس میں add کر دیں تو اسے ساپ سے دیکھیں تو ہم نے 8 5 سے بڑا ہے تو 13.57 جو ہے 560 جائے round off میں 570 ہو جائے گا next example ہے آپ کے سامنے simplifying the following expressions یہ چار equations ہیں ان کو آپ نے simplify کرنا ہے اس کے لئے آپ lesson 42 کی دھورائی کر لیں جس میں ہم نے order of operations دیکھا تھا ویڈیو یہاں پہ stop کریں اگر آپ کو نہیں یاد تو lesson 42 دیکھ لیں تو اس میں سب سے پہلے تو جو ہے bracket کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو simplify کرتے ہیں اس میں سے ہم نے پہلے multiplication کی اور ہمارے پاس 2.76 آ گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے 7.5 میں سے 2.76 کو subtract کیا minus کیا یا تفریق کیا تو ہمارے پاس 4.74 آ گیا اور bracket کے باہر اگر کوئی نشان نہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے multiply کرنا ہے تو 3.21 اور 4.74 4 کو multiply کیا تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ گیا تو تیارے بچوں اگلا جو ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم bracket کے اندر 6 سے 0.6 سے تقسیم کریں گے 2.4 ملٹی پسیم کیا اور اس کے بعد ہم پھر اس میں سے minus کریں گے اور 8.4 میں سے ہم نے یہ کیا تو ہمارے پاس 4.4 پلاس 2.7 اور یہ ہمارے پاس سامسر آ گیا اب next جو third equation ہے اس کو ہم simplify کرتے ہیں تو اس میں پہلے ہم نے 2.1 اور 2.9 کو multiply کیا ضرب دی اور پھر اس کے بعد ہم نے دونوں کو جمع کیا add کیا اور پھر اس کے بعد bracket کے باہر جو digits ہیں ان کو add کیا تو ہمارے پاس 14.32 answer آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم next جو equation ہے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے multiply کیا bracket کے اندر 3.2 اور 2.2 کو اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو answer آیا ہم نے 12.7 میں سے 7.04 کو minus کیا اور پھر ہم نے bracket کے باہر جو ہے اس کو halt کیا تو 3.24 ہمارے پاس answer آ گیا تو پیارے بچے امید ہے آپ کو review کی سمجھ آئی ہوگی اس channel کو subscribe کریں ویڈیو کو like اور share کریں